امید ہے کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دوستو ہم آپ تک صحیح مسلم کی حدیثیں پہنچا رہے ہیں صدق جاریہ کی نیت سے آپ بھی دوسروں تک اس حدیث کو پہنچارے میں ہماری مدد کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں حوصلہ اوزائی کے لئے کمنٹ کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم حدیث نمبر 68 عابداللہ بن عمر قواریری نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہا ایک آدمی تھا وہ ایوب سختیانی کی عملی مجلس میں حاضری کا التزام کرتا تھا اور اس نے ان سے حدیث کا شما کیا تھا ایوب نے اسے غیر حاضر پا کر اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا جناب ابو بکر ایوب کی کنیت وہ عمرو بن عبید سے منسلک مسلک ہو گیا ہے حیمان نے کہا ایک دن میں ایوب کے ساتھ تھا ہم صبح صویرے بازار کی طرف گئے تو اس آدمی نے ایوب کا استقبال کیا ایوب نے اسے سلام کہا اور حال احوال پوچھا پھر ایوب کہنے لگے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم اس آدمی کے ساتھ منسلک ہو گئے ہو حماد نے کہا انہوں نے اس کا یعنی انہوں کا نام لیا وہ کہنے لگا ہاں جناب ابو بکر وہ غرائب ایسی باتیں جنہیں کوئی نہیں جانتا ہمارے سامنے لاتا ہے کہا ایوب اس سے کہنے لگا ہم انہیں عجیب و غریب باتوں سے بھاگتے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ یہ جھوٹی اور منگھڑن دھوٹی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 79 سلمان بن حرب نے کہا ہم سے ابن الزیر یعنی حماد نے بیان کیا کہا ایوب صرف عرض کی گئی عمرو بن عبید نے حضرت حسن بسری سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا جسے نیز جسے نبیز یعنی شراب سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے نہ مارے جائیں تو انہوں نے ایوب سختیانی نے کہا اس میں جھوٹ بولا میں نے خود حسن سے سنا وہ کہتے تھے جسے نیز سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے مارے جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر 70 سلام بن عبیمتی کہتے ہیں جناب ایوب سختیانی کو یہ خبر پہنچی کہ میں عمرو بن عبید کے ہاں درس میں جاتا ہوں تو ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہا تم نے غور کیا ایک ایسا آدمی جس کے دین پر تمہیں اعتبار نہ ہو تم اس کے حدیث پر کیسے اعتماد کرو گے صحیح مسلم حدیث نمبر 71 سفیان نے بیان کیا کہا میں نے ابو موسیٰ اسرائیل بن موسیٰ بسری نزیل ہند سے سنا کہہ رہتے ہمیں عمرو بن عبید نے بدعت کا شکار ہونے سے پہلے حدیث دنائی صحیح مسلم حدیث نمبر 72 ماز غبری نے کہا میں نے واسد کے قاضی ابو شعبہ کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے شعبہ کی طرف لکھا تو انہوں نے جواب میں میری طرف لکھ بھیجا اس سے کوئی چیز روایت نہ کرو اور میرا خط پھار دو فوائد و مسائل واسد کا قاضی ابو شعبہ ابراہیم بن عثمان ابسی کوفی نام کی بجائے پونیت سے زیادہ مشہور تھا وہ مطروق الحدیث تھا لیکن اللہ تعالی کی معشیت سے اسی کی اولاد میں ابو بکر بن ابی شعبہ جیسے مشہور اور معروف محدث پیدا ہوئے اللہ کی شان ہے کہ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے سورہ الروم میں اللہ کا ارشاد ہے اللہ کی شان ہے کہ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے سورہ الروم خط پھارنے کی بات احتیاط کے لئے لکھی تاکہ اس رائے کی اعلانیاں اور لکھ کر اظہار کرنے سے کوئی فساد پیدا نہ ہو یہ اندیشہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ واسط کی انقاضی صاحب سے لوگ خوف زدہ رہتے تھے نقصان یا فساد کے اندیشے کے باوجود علم حدیث کے راوی کی صحیح حیثیت متین کرنے میں کوئی کوتا ہی جائز نہیں رہی وسلم کی طرف کسی بات کی غلط نسبت سے بڑا فساد یا نقصان اور کوئی نہیں ہو سکتا صحیح مسلم حدیث نمبر تیہتر افان بن مسلم نے کہا میں نے حماد بن سلمہ کو سالح مری کے واسطے سے ایک حدیث سنائی جو اس نے سابس سے روایت کی تو انہوں نے حماد نے کہا اس نے جھوٹ بولا اسی طرح میں نے حمام کو سالح مری سے ایک حدیث سنائی تو انہوں نے بھی کہا اس نے جھوٹ بولا آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں امیدھے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ جزاک اللہ